نمشکار دوستو سوگت آپ کا پیبل ہندی میں اور آج کیا میرے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم فیس بک لیڈ ایڈز کو پائیپ ڈرائیو سیارے میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ایگزامپل کے لیے مان لیجیے دوستو کہ آپ کا ایک ریال سٹیٹ کا بزنس ہے اور اپنے بزنس کو پراموٹ کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے فیس بک لیڈ ایڈز کا آپ نے فیس بک پہ ایک ایڈ کیمپنگ چلایا ہے اور جب بھی آپ کو کوئی نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے آپ کے بزنس کے لیے تو اس لیڈ کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پائیپ ڈرائیو سیار ایم پہ تاکہ آپ اپنی سیار ایم پروسس کو آگے پڑا پائیں اور ساری لیڈ کو ایک جگہ پہ رکھ پائیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ پوری پروسس آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں پیبلی کنیٹ کی مدد سے فیس بک لیڈ ایڈز کو پائیپ ڈرائیو سیار ایم سے کنیٹ کر کے اب کیا ہوگا جیسے ہی آپ کو فیس بک سے کوئی بھی نئی لیڈ ریسیو ہوگی آپ کے بزنس کے لیے تو آٹومیٹک لی اس سی ایم لیڈ ایز ایپ کانٹیک یا ایز ایپ پرسن جاکے کریئیٹ ہو جائے گی پائیپ ڈرائیو سیار ایم پہ تو آپ کیسے بنا سکتے اس پورے آٹومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں اپلیکیشن کو آجیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو بناتے ہیں کیسا آٹومیشن فیس بک لیڈ ایڈز اور پائیپ ڈرائیو سیار ایم کے بیچ میں کہ جیسی فیس بک سے کوئی نئی لیڈ آپ کو ریسیو ہوگی آپ کے بزنس کے لیے تو آٹومیٹک لی وہ سی ایم لیڈ جاکے کریئیٹ ہو جائے گی پائیپ ڈرائیو پہ وہ بھی ایسا کانٹیک اور یہ پوری پروسیس ہم آٹومیٹ کریں گے پائیپ ڈرائیو کو فیس بک لیڈ ایٹ سے کانٹ کر کے تو چلتے ہیں ہم نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پائیپ ڈرائیو کا لینڈنگ پیچ اگر آپ ایک نئی یوزر ہیں تو جائیے اب سائن اوپ فور فری پہ جہاں آپ کو ارمینے ملیں گے ہنڈریٹ فری ٹاسک ایسے آٹومیشن کریئٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک 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 جسٹنگ یوزر ہیں تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اوپن ہوں گی پیبلی کی ایپ آچ من اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کرنا پیبلی کنٹ کا تو کلک کریں گا میکسیس ناؤ پہ ایکسیس ناؤ پہ کلک کرتے ہیں اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گا پیبلی کنٹ کا ڈیشپورٹ پیبلی کنٹ کے ڈیشپورٹ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا رائٹ ہینڈ سائٹ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور ایک نیا ورک فلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ کریٹ ورک فلو کی بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ڈیالوک باکس اپیر ہوگا جہاں آپ کو اس ورک فلو کو ایک نیم دینا ہے تو مان لیجے میں اس کو نام دیتا ہوں ایڈ فیس بوک ریڈز ٹو پائپ ڈرائیف آٹومٹکلی آپ اپنے ریکوئرمنٹ کے حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوز کرنا اوپ ایٹکولر فولڈر جس میں آپ یہ نیا ورک فلو بنانا چاہتے ہیں فولڈر چوز کرنے کے بعد کلک کرنا آپ کو کریٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گے یہ دو ایمپورٹنٹ باکس جن کو ہم کہتے ہیں ٹرگر اینڈ ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آج ہم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز اور کونسپٹس پر ہی بیزڈ ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹرگر کہتا ہے when this happens پتلب جب ایسا ہو تو ایکشن کہہ دیتا ہے do this پتلب ایسا کر دو اب ٹرگر اور ایکشن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا مرا اوبجیکٹف کیا ہے مطلب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے آج کا میرا بڑا سمپل سا اوبجیکٹف ہے جیسے ہی مجھے فیس بک سے کوئی بھی نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے میرے بزنس کے لیے تو آٹومٹیکلی اسی لیڈ کو میں پائپ ڈرائیف سی آر ایم پہ ایسا کونٹیٹ کرنا چاہتا ہوں اگزامپل کے لیے مان لیجیے کہ میرا ایک ریال اسٹیٹ کا بزنس ہے اپنے اسی بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے میں نے استعمال کیا فیس بک لیڈ ایڈز کا میں نے فیس بک پہ اپنا ایک لیڈ کیمپین چلایا ہے اور اس پائٹیکلر پیچ پہ میں نے لیڈ جن فارم کر کے رکھا ہے جو لیڈز کو کیپچر کرتا ہے اب جب بھی مجھے کوئی نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے میرے فیس بک لیڈ ایڈ کیمپین سے تو آٹومٹیکلی اس لیڈ کو میں پائپ ڈرائیف سی آر ایم میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میری سیلز ٹیم ہے وہ جل سے جل اس پرٹیکولر پرسن سے کونٹیٹ کر پائے اور اس لیڈ کو ایک پوٹینشل کسٹمر میں کنورٹ کر پائے اب اس میں جو میری ٹرگر اپلیکیشن ہونے والی ہے وہ ہوگی فیس بک لیڈ ایڈ کیونکہ جب تک فیس بک سے کوئی نئی لیڈ مجھے ریسیو نہیں ہوگی تب تک میرا آٹومیشن کام ہی نہیں کرے گا تو ٹرگر اپلیکیشن میری ہوگی فیس بک لیڈ ایڈ اور ٹرگر ایونٹ پہ رہا ہوگا نیو لیڈ انسٹینٹ اس کا مطلب جیسی فیس بک سے کوئی نئی لیڈ آئے گی انسٹینٹلی ہمارا ورٹفلو ٹرگر ہوگا اور ایکشن اپلیکیشن ہماری ہوگی پائپ ڈرائیف سی آر ایم جب اس سیم لیڈ کو میں ایڈ کرنا چھاتا ہوں تو میرا ایکشن ایونٹ کیا ہوگا ایکشن ایونٹ پہ رہا ہوگا کرییٹ آ پرسن اب دیکھیں پائپ ڈرائیف اور فیس بک لیڈ ایڈ دونوں کی بیچ میں کوئی بھی ڈائریک کنیکشن نہیں ہے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں پیبلی کنیکشن کا سب سے پہلے فیس بک کو میں کنیکٹ کروں گا پائپ ڈی کنیکٹ سے جیسے ہمارے پہ کوئی نئی لیڈ آئے گی اس کی ڈیٹیلز پائپ ڈی کنیکٹ آپ پہ کیپچار کر لے گا تو کلک کرنا آپ کو کنیکٹ کی بٹن پہ جانا آپ کو ایڈ دی کنیکشن پہ کلک کرنا آپ کو کنیکٹ پہ فیس بک لیڈ ایڈ پہ اور اس کے بعد آپ کو اپنا اکاؤنٹ چوز کرنا ہے جیسے میں کنٹینیو کی بٹن پہ کلک کروں گا آپ دیکھیں گے جو میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پہ کنیکٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیکٹ سے اور ہمارا آتھرائیزیشن یہاں پہ سیکسیس فول ہو چکا ہے اس کا مطلب جو میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیکٹ سے اب اکاؤنٹ کنیکٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے مجھے پیچ چوز کرنا ہے کہ کس پرٹیکولر پیچ پہ ہی میں نے لیڈ جن فارم کریٹ کر کے رکھا ہے اب کیونکہ میرا فیس بک کا اکاؤنٹ کنیکٹ ہوا پیبلی کنیکٹ سے تو جتنے بھی پیجز میں نے کریٹ کریں اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ پہ وہ سب آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے پر جو میرے پیچ کا نام ہے اس کا نام ہے پرائیم پروپٹیز تو یہ سیم پیچ کو یہاں پہ میں کر دوں گا چوز اور جیسی میں نے اس پرٹیکولر پیچ کو چوز کیا ہے جو بھی لیڈ جن فارمز میں نے کریٹ کریں اپنے پیچ پہ وہ سارے فارمز آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے اب ان میں سے ایک فارم مجھے آپ پہ چوز کرنا ہے جس کی لیڈ کی ڈیٹیز میں کیپچر کرنا چاہتا ہوں آپ چاہیں تو یہ والا آپشن بھی آپ پہ چوز کر سکتے ہیں all lead gen forms والا آپشن اس سے کیا ہوگا اگر آپ نے کسی ایک فارم سے بھی کوئی نئی لیڈ جنریٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی ڈیٹیز پیبلی کنیکٹ آپ پہ کیپچر کر لے گا یہ فنکشن بیسیکلی ان کے لیے ہے جنہیں ملٹیپل فارمز کریٹ کر کے رکھیں اگر آپ چاہے تو انڈی ویجولی کسی ایک فارم کو بھی چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ پہ کر لیا اس فارم کو چوز اب جب اس پرٹیکلر فارم سے کوئی نئی لیڈ جنریٹ ہوگی تب ہی کیا ہوگا اس کی ڈیٹیز پیبلی کنیکٹ آپ پہ کیا چھر کرے گا تو کلک کرتا ہوں سی ونڈ سینڈ ٹیسٹ رکیس کی بٹن پہ اور اب دیکھیں گے پیبلی کنیکٹ یہاں پہ ویبک رسپونس کا ویٹ کر رہا ہے اور نوٹ میں ہم کو بولا ہے کہ اب ہم کو لاغ ان کرنا اس اپلیکیشن میں اور ایک ٹیسٹ سمیشن کر کے چیک کرنا ہے کہ کیا لیڈ کی ڈیٹیز پیبلی کنیکٹ آپ پہ کیپچر کر پا رہا ہے نہیں اور ٹیسٹ سمیشن کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ ایک ٹیسٹ لیڈ کوئی بھی ٹیسٹ سمیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے کوئی نئی لیڈ آپ کو ریسیب ہوگی آپ کے لیڈ فارم سے آٹومیٹکلی اس کی ڈیٹیز پیبلی کنیکٹ کپچر کر لے گا پر ابھی مجھے آپ ایک ٹیسٹ سمیشن کرنا ہے تو اس کے لیے میں جاؤں گا میٹا فور ڈیبلپرس پہ کلک کرنا آپ کو بائی اپلیکیشن پہ بائی اپلیکیشن پہ کلک کرنے کی بعد اوپر آپ کو یہاں پہ ایک آپشن دیکھے گا ٹولز کا کلک کرنا آپ کو ٹولز پہ پھر آپ کو جانا ہے لیڈ ایٹس آئی ٹی او ڈی بگ ٹول پہ اور پھر وہی پیج اور فارم آپ کو یہاں پہ چوز کرنا ہے جو آپ نے پیبلی کنیکٹ پہ چوز کیا تھا تو دیکھیں جو میرے پیج کنیم ہے اس کا نام ہے پرائیم پروپرٹیز اور جو میرے فارم کنیم ہے اس کا نامتہ لیڈ فارم نیو اب جیسی میں پریویو فارم کی پٹن پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے سین فارم آپ کی سامنے اوپن ہو جائے گا جیسی اس فارم کو میں فل کروں گا تو آٹومیٹک لی آپ ایک نئی لیڈ جنریٹ ہو جائے گی تو کلک کرتے ہیں پریویو فارم کی پٹن پہ اور دیکھیں فارم ہمارے سامنے اوپن ہو چکا اب اس فارم کو یہاں پہ میں فل کر رہا ہوں تو یہاں پہ لیکھا فائنڈ اور ڈریم سوم ٹوڈے کیٹا فری ہوم ویلیوشن اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا فارم میرے سامنے آپ پر اوپن ہوگا تو ازا کسٹی بار مالی جس فارم کو آپ پر میں فل کر رہا ہوں تو میرے کو رینٹل پروپٹی میں انٹریسٹ ہے اور اس کے بعد میں نے اپنی ڈیٹی ایسے آپ پر فل کر دیا پوری ڈیٹی ایسے میں آپ پر آئیڈ کر رہی ہیں فرسٹری میں میرا ٹیم ہو لاشٹری میں میرا ٹیسٹ ہی ہے میری میل آئیڈی میرا کانٹیک نمبر ایڈریس سیٹی سٹیٹ اور پنکوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹی ایسے میں نے آپ پر فل کر دیا اب جیسے میں کنٹینیو کی بٹن پر کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نئی لیڈ جنریٹ ہوگی جیسے میں نے سمیٹ کی بٹن پر کلک کیا ہے یہاں پر ایک ٹیسٹ لیڈ جنریٹ ہو چکی ہوگی اور کیونکہ یہ فارم اور پیچ کو ہم پہلے کنٹ کر چکا ہوں تو اس کی ڈیٹیلز پیبلی کنٹ نے اپنے پاس کیپچر کر لی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سامنے یہاں پہ ہم کو ویبک رسپونس رسیف ہو چکا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے ٹائپ آف روپرٹی یو آر انٹریسٹڈ ان تو رینٹل پروپرٹی فرسٹ میں میرا ٹیسٹ لاسٹ میں میرا ڈیمو یہ میری میل آئیڈی یہ میرا کانٹیک نمبر سٹیڈ ایڈرس ہے میرا اے فورٹی فائف اندور مددھ پردیش یہ ہمارا زیپ کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیلز پیبلی کنٹ نے اپنے پاس یہاں پہ کیپچر کر لی ہے اس کا مطلب جو ہمارا فرس سٹپ آف انٹی گریشان ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے ہم نے فیس بک کو سکسس فولی کنٹ کر دیا پیبلی کنٹ سے اب جب بھی فیس بک پہ کوئی نئے لیڈ آئے گی انسٹنٹلی اس کے ڈیٹیلز پیبلی کنٹ اب سیم لیڈ کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پائپ ڈرائیف سی آر این پہ تو جو میرا پائپ ڈرائیف کا آکاؤنٹ ہے یہ میں کنٹ کروں گا پائبلی کنٹ سے تو کلک کھنے آپ کو کنٹ پہ جانے آپ کو ایڈ نیو کنیکشن پہ اور ایڈ نیو کنیکشن پہ جاتے یہ آپ سے پوچھے گا اپی آئی ٹوکن اب یہ ای پی آئی ٹوکن آپ کو کہاں سے بھی لے گا ای پی آئی ٹوکن کے لیے آپ کو جانا اپنے پائی ڈرائف کے اکاؤنٹ پہ لیفٹ اینڈ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ ایک اپشن دیکھے گا اپنے پروفائل پہ آپ کو کرنا ہے اور پھر آپ کو جانا ہے پرسنل پریفرنسز پہ اور ای پی آئی کی بٹن پہ آپ کو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ای پی آئی ٹوکن اسیم ٹوکن کو کوپی کر کے آپ کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور جیسے آپ سیف کی بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو آپ کو پائی ڈرائف کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پہ کنیکٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیکٹ سے اب اکاؤنٹ کنیکٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے نیم فون ای میل اورگنیزیشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ساری فیلڈز ہمارے سامنے آ چکی ہیں ون بائی ون کر کے یہ ساری فیلڈز ہاں پہ میں کروں گا فیل اور ان کو فیل کرنے کے لیے میں آپ استعمال کروں گا میپنگ کا میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسپونس ہم کو مل چکا ہے ہماری ٹرگر اپلیکیشن سے مطلب فیس بک لیڈ ایڈ سے اسی رسپونس کا یوز میں آپ کو کر لوں گا وہ بھی ویتاوٹ مینویلی ٹائپ کر کے اس سٹپ کو ہم کہتے ہیں میپنگ تو دیکھیں میپنگ کیسے کی جاتی جیسے آپ اس فیلڈ پہ کلک کریں گے تو فیس بک لیڈ ایڈز جو کہ آپ کے ٹرگر اپلیکیشن تھی وہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہوگی اس کے ڈراب ڈاؤن پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو جو بھی رسپونس آپ کو ملا تھا آپ کے ٹرگر اپلیکیشن سے ہی وہ پورا آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا تو یہ تھا ہماری لیڈ کے فرسٹ ٹیم ڈیمو اور یہ تھا ان کا لاسٹ ٹیم ٹیسٹ اس کو میں نے آپ پہ اس طریقے سے میپ کر دیا ہے اس کے بعد کوئی لیبل آپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیبل میں نے پروائیڈ کر دیا ہے کسٹمر اس کے بعد یہ ہے لیڈ کا کانٹیک نمبر اور اس کے بعد یہ ہے لیڈ کی میل آئیڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں گی ڈیٹیز بھی میں نے آپ فیلڈ کر دیا ہے اس کے بعد فرسٹ ٹیم اور لاسٹ ٹیم اگر آپ پھر سے پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ نے آپ پہ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے پوری لیٹیلز میں نے آپ پہ فیل کر دی ہیں اب آپ کے مند میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ یہ میپنگ کا مطلب ہوتا کیا ہے اور اس کا استعمال میں نے آپ پہ کیوں کیا تو دیکھیں میپنگ اس لیے بہت جاتا ایمپورٹنٹ سٹیپ ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ڈیٹا میں نے آپ پہ میپ کیا ہے ڈیٹا آٹومیٹکلی نئے ڈیٹا سے چینج ہو جائے گا جب بھی نیکس ٹائم ہمارا ورد فلو ٹریگر ہوگا بڑے آسان شبدوں میں میں آپ کو سمجھاؤں تو جب بھی آپ کو کوئی بھی نئی لیڈ ریسیو ہوگی فیس بوک لیڈ ایٹ سے تو آٹومیٹکلی جو نئی لیڈ کا نیم ہے ایمیل ہے کانٹیکٹ نمبر ہے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے آپ یہاں پہ آکے اپڈیٹ ہو جائیں گی اپنے آپ آپ کا ورد فلو ٹریگر ہوگا اور اپنے آپ کیا ہوگا پائپ ڈرائیف سی آر ایم پی ایک نیا کانٹیکٹ کریئٹ ہو جائے گا اس لیے میپنگ کرنا ہوتی ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سٹیپ کیونکہ اگر یہاں پہ میڈیٹا کچھ اس طریقے سے مطلب مینویلی ٹائپ کر دیتا تو یہ ڈیٹا رہتا ہمیشہ سٹیٹک ہے پرمانینٹ پھر ہمارا آٹومیشن کا آپ نہیں کرتا اس لیے میں نے یہاں پہ استعمال کیا میپنگ کا اب جیسی میں سی ایونٹ سینڈ ٹیسٹ ریکیسٹ کی بٹن پہ کلک کروں گا آپ دیکھیں گے کیا ہوگا آٹومیٹکلی پائپ ڈرائیف سی آر ایم پہ ایک نیا کانٹیکٹ یہاں پہ کریئٹ ہو چکا ہوگا تو چلتے ہم پائپ ڈرائیف سی آر ایم پہ کلک کرتے ہیں ہم کانٹیکٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویفٹین سائٹ پہ ہم کو یہاں پہ آپشن دیکھ رہا ہے کانٹیکٹس کا جیسی میں نے کانٹیکٹس پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک نیا کانٹیکٹ کریئٹ ہو چکا ہے پائپ ڈرائیف سی آر ایم پہ اس کا مطلب جو آٹومیشن ہم نے بنایا ہے پیبری کنیکٹ پہ وہ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے سمپلی دو سٹیپ میں ہم نے پورا آٹومیشن بنا دیا جو ورک کرے گا انسٹینٹلی جیسی فیس بک ریڈ ایٹ سے کوئی بھی نئی لیڈ آپ کو ریسیو ہوگی آپ کے بزنس کے لیے آٹومیٹکلی وہ سی ایم لیڈ ایز ایک کانٹیکٹ جاکہ کریئٹ ہو جائے گی پائپ ڈرائیف سی آر ایم پہ تو اگر آپ بھی اس امیزنگ ورکلو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک پر اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا جہاں پہ اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں آشا کرتا ہوں کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتا ہمارے چینل کو پیبلی ہندی کو سو تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو صرف یہیں نہیں دوستو آپ اور بھی اپلیکیشنز کو کنیٹ کر سکتے ہیں پیبلی کنیٹ کی مدد سے اور اپنا من پسند انٹیگریشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی انکوئیریز ہیں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ جا سکتے ہیں فورم ڈاؤٹ پیبلی ڈاؤٹ کام پر آپ ہم کو میل کر سکتے ہیں support at the rate پیبلی ڈاؤٹ کام پر اگر آپ کو کوئی پرائزنگ ریلیٹیڈ ایشو ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس لنک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سو تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو